حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ مروی ہے نا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے سارے نکات سب کو نہ بتاتے پھرا کرو تو حضرت اس میں پھر ہم سالک کیا سمجھے کہ ہم اپنی کوئی جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں وہ ہم کسی ہو سے شیئر نہ کریں اور ایسی جو بھی پرائیوٹ اللہ تعالی کی طرف سے کمیونکیشن ہوتی ہے وہ بس اپنی حد تک رکھیں اور لوگوں کو نہ بتائیں پھر اگر نہ بتائیں گے تو پھر لوگوں کو نفع نہیں ہوگا لوگوں کو ترغیب نہیں ہوگی اس فیلڈ میں آنے کی تو حضرت اس کو کیسے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں دونوں طرح کے دونوں طرح کے اولیاء اللہ کے دونوں طرح کے حوال ہیں بعض پر اخفہ غالب ہے وہ کچھ نہیں بتاتے بعض میں اظہار غالب ہے وہ جگو ہے کہ ترغیب کے طور پر بتاتے ہیں دعوت کے طور پر بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ حقائق اور معارف ہوتے کیا ہیں تو دونوں طرح کے حوال ہیں اس میں مضاقہ نہیں ہیں اور باقی اگر پیرو مرشد ہے تو پیرو مرشد سے شیئر کریں اس کو بتائیں کہ یہ حوال ہیں تو پیرو مرشد اجازت دے دے کہ عام مجمع میں کہنے کی بات ہے عام مجمع میں کہیں تاکہ عام مجمع کو فائدہ ہو لیکن حضرت علی عزی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ذہنی سطح سامنے والی کے سامنے رکھیں کہ مخاطب کی ذہنی سطح کیا ہے اب اس کی ذہنی سطح اتنی پستہ ہے کہ وہ ان چیزیں کو سمجھتے نہیں آپ ان کو کہہ جا رہے ہیں تو یہ تو ایسی ہے کہ آپ چکریں گھڑے کے اوپر جو پانی بھا رہے ہیں وہ کو فائدہ ہی نہیں ہے اس بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو جائے گا کہ وہ اپنی چھوٹے دماغ کی ویسے پتہ نہیں کیا شبات پیدا کر لے اس نے کہا یہی حکم ہے کہ سامنے والی کے مخاطب کی ذہنی سطح دیکھ کر بات کریں اگر اس لیول کے لوگ ہیں جو آپ کی اہل دل کی باتیں سمجھتے ہیں ان میں اگر شیئر کریں تو کوئی مضاقہ نہیں جب شیئر کریں کہ ان کو بھی نفع ہوگا اور اس کے مقابلے میں وہ آپ سے کچھ شیئر کریں کہ آپ کو بھی نفع ہوگا اس میں مضاقہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے 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 مجھے